اساملی کو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کارز راکیار دیکھ رہے ہیں اور میرا نام سید شاہب شاہ ہے اچھے جی تو آج جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہمارا جو پروجیکٹ مہران ہے اس پر ہم پینٹ ڈال رہے ہیں گرینڈی کا جو سپر وائٹ کلر ہے دوزار انیس بیس موڈل کی جو گرینڈی اکیس بلکہ ایون کے ابھی بھی جو آ رہی ہے اور وہ والا پینٹ ڈالنا چاہ رہے تھے میرا خود دل تھا کہ وہ سپر وائٹ کلر کا پینٹ ہم ڈالیں آج اس کا ہم فرنٹ ریڈی کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ ڈنٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے پینٹ کا کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر بھائی پوچھتے ہیں کہ ڈینٹ پینٹ کیسے ہونے چاہیے دوسرا جو ہے باہر جو اوپن سپیس ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے اگر آپ کوئی لگاتے ہیں پینٹ بود لگاتے ہیں ایکسپینسز میں کیا فرق آ جاتا ہے ہم کیوں نہیں لگا رہے ہیں ابھی اس وقت اور وجہات کیا ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ جڑے رہے ہیں ہمارا ہماری جو پینٹ کی قولٹی ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا پلس ہم کس طریقے سے اس کو بیس کیسے ریڈی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب جائے چینل ضرور سبسکرائب کریں چھلتے ہیں آپ کو میں گاڑی دکھاتا ہوں یہ گاڑی ہے جی ٹھیک ہے اس کا بھی فرنٹ ہم لگے ہوئے ہیں تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریڈی کر رہے ہیں اور اس کی بیس ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پینٹ ڈلے گا تو اس ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا پلس اس گاڑی میں ہم نے ڈینٹنگ کس طریقے سے کی ہے یہ موڈل کون سا ہے تو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ آئی تنک کہ کوئی نائیٹی فور سے نائیٹی فائیو موڈل کی گاڑی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے کمپلیٹ اس کی انٹیر سے لے کے ایکسٹیر تک کی ساری ڈینٹنگز کی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو میں ڈینٹنگز میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جب گاڑی آتی ہے ہمارے پاس بیسیکلی جب گاڑی آتی ہے ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اور یہ جب گاڑی ہمارے پاس آئی اس میں فرش وغیرہ میں کافی رست تھا اس کے علاوہ پلرز میں تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے فوٹ بورڈز اس کے چینج ہوئے ٹھیک ہے یہ جو پیچھے کے فینڈرز ہیں دونوں اس میں رست تھا یہ اندر سے بھی اس کو ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ اندر سے بھی آپ دیکھ دیکھ لوں گے کام کی کالٹی آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک چیز پروپرلی ابھی فیلال گاڑی پینڈ بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آپ کو ہر ایک چیز فنشنگ میں نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ہر ایک چیز کو ہم نے اپنی فنشنگ میں اس کو فنشنگ ٹچ ڈنٹنگ کے لحاظ سے دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان پلرز کی بات کرتے ہیں ہم نے اس کے پلرز کے اندر کے جو حصے وہ بھی چینج کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں یہ رسٹڈ تھی � جب ہم نے جب کھولا تو یہ رسٹڈ تھا یہ سارا ہم نے اس میں چینج کیا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے بات کرتے ہیں یہاں پہ کافی ساری ڈنٹنگ ستھی حدر ہم نے اس کو بھی ساف کر کے اس کو ہم نے لک کر کے اس کو پھر پینٹ کر دینا اور فوٹ بورڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر ایک چیز اپنی اپنی جو ہے وہ پر آ رہا ہے چاہے آپ پیچھے کہ یہ فینڈرز دیکھ لیں یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے الائن ہے ڈگیس میں ہم نے چینج کی ہے فرانٹ کے دو فینڈرز اور بونٹ دروازے ہم نے اس کے اس لیے نہیں چینج کی کیونکہ یہ دروازے اس کے اچھے تھے یہ جنوان دروازے تھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دروازوں میں زنگ ہوتا ہے لیکن اس کے دروازوں میں زنگ نہیں تھا اور اس کے جو پلے ہوتے ہیں جو اوپر کے کورز ہوتے ہیں یہ ایک سر چینجھڈ کو یوز کی ہے اور ان کو ہم نے ریپلیس کرنا نہیں چاہا ان پہ انشاءاللہ جب گاڑی پینٹ ہوگی تو یہ اپنا آپ آپ کو دکھائے گی ٹھیک ہے فرنٹ کی اگر ہم بات کریں گاڑی گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں تھی ساف ستری گاڑی تھی ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے جو فرنٹ ہے اس کو ہم کمپلیٹلی اس کو تیار کریں گے نیچے ہم نے وہ دیکھ رہے ہوں گے لک لگا دیا ہے ان جگہوں پر جہاں پر ریکوائیڈ تھا ٹھیک ہے اور یہ ابھی پینٹ بھی ہو جائے گی تو جب یہ پینٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو گاڑی کی پینٹ کی کالیٹی کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اوپن سپیس اور کنفائنڈ سپیس ان دونوں کے بیچ کا ڈیفرنس بھی آپ کو میں کچھ نہ کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں نہیں سبسکرائب کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہمارے کام دے ہم سے نکالے رہے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم اس پیس سڈار میں اچھا جی اسٹر ڈال کے اب کچھ اور ہم نے مینر ٹچ اپس لیے اور اب اس کو تھوڑی بہت اس کی رگڑائیاں وغیرہ کر کے پھر اس کی جو سیلیں ہیں وہ ساری پروپلی بنا کر انشاءاللہ اس کے بعد ہم گاڑی پر پینٹ ڈالیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 یہی کلر ڈالا جائے ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہم نے اس کا انجن بے کیا اسی طرح ہی گاڑی کمپلیٹ ہم پینٹ کریں گے اور اس کا جو اپنا کلر ہوتا ہے مہران کا وہ تھوڑا اس اس میں جو ڈل یلوش ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کلیر لی تو اس میں اور دن اس میں کافی آپ کہہ رہے دیکھ سکتے ہوں گے کہ کافی ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل سپر وائٹ کر رہا ہے کافی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اب یہ فائنل نہیں ہوا ایک اور کوڈ ڈلنا باقی ہے ابھی اچھا جی تو فائنل کوڈ بھی ڈال گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہیں گے ماشاءاللہ سے کلر کی جو شائن ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں بہت خوبصورت آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح پوری گاڑی کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ بہت پیاری آئے گی گے اچھا جی تو آج ہم نے انجن بھی پینٹ کر دیا ہے ڈگی اور بانٹ بھی ٹھیک ہے آلٹو میں ایسی کا کام ہو گیا ہے بس اس میں اب مائنل مائنل چیزیں ہیں وہ رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں اور گاڑی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ آلٹو ہمارے پاس ایک آئی وی ہے ہماری جو پرانی اس میں ہم کچھ منٹننس وغیرہ کا کام ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے بلینوں کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انٹیئر اس کا یہ اس کے جی ڈو ٹرمز کے بھی سیم ایس ایس بالکل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو گیا انٹیئر کا کام اس میں ہو گیا کچھ پس اس میں مائنر مائنر اور کچھ چیزیں ہیں وہ ہونی ہے پھر سسپینشن اور میکنیکل کام ہے جو کہ ہونے والا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب آپ کو میں دکھاتا ہوں مزہ کا ہم نے اس کو ہم نے فرنٹ سے تھوڑا سا لو ڈاؤن کی ہے یہ لو ڈاؤن کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے فٹمنٹ اب اس میں اور بھی کچھ فینڈر کی سیٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ فٹمنٹ بن جائے گی اور مزید یہ فرید بھائیدر ہی ہیں کہہ رہے ہیں بلوگ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا خیبر کا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے ہم نے سمان ہم لے آئے تھے آج لائٹیں بمپر شم پر یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تو بس اب یہ اس میں انسٹرال ہو جائیں گی اور مزید اس میں انشاءاللہ کچھ ہی دینوں میں اس کو بھی فائنل کرتے ہیں اس گاڑی کو بھی ٹھیک ہے تو آج میں نے آپ کو دکھایا اس کا پینٹ میران کا یہ کمپلیٹ ابھی تو گاڑی صرف ہم نے اس کو انجن بے پینٹ کیا ہے اور اس کو ہم کمپلیٹ اندر باعث سے اسی قرار میں پینٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوپوری بڑا بہترین پروجیکٹ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاویں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ